اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی اوی امید ہے تمام خیلیت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونورسٹی کے اندر زیرو ریزلٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے یعنی کہ یونورسٹی دوبارہ ریزلٹ اپ ڈیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اور ایڈمیشن کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات دے نہیں ہے تو ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے نیچے کمنٹ کرتے جگہ تو بغیر آپ کو ٹائم میسٹ کرتے ہو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونورسٹی میں بیس فروری میٹرک ایف ای آئی کام سمسٹر سپرنگ ٹوئنٹی فور کے فریش ایڈمیشن اور کانٹنیو ایڈمیشن دونوں کی لاسٹ دیٹ ہے تو بچے جی جاننا چاہتے ہیں کیا لاسٹ دیٹ ایکسٹینڈ ہوگی تو جی ہاں کانٹنیو سکر اس کی لاسٹ دیٹ ویڈاوٹ لیٹ فیس 28 فروری تک ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور فریش میٹرک کی لاسٹ دیٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی لیکن اس میں تین سو روپے لیٹ فیس ایڈ ہوگا اور ایڈمیشن کی لاسٹ دیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اس کے اندر فریش ایکسٹینڈ ہوگی اور اس کے اندر پانچ سو روپے لیٹ فیس ایڈ ہوگی تو اگر آپ لیٹ فیس سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنا ایڈمیشن کر کے کال یا پرسو تک اپنی فیس جہاں وہ جمع کروا سکتے ہیں لیٹ ایکسٹینڈ ہو جانے کے بعد لیٹ فیس ایڈ ہو سکتی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن آلموسٹ کنفرم ہے کہ یہ لیٹ فیس یونیسٹی اس کے اندر لگا دیں گی باقی میٹریک ایف ای آئیکنگ کے جو اوورسیس طالبین ہیں ان کے ایڈمیشن کی لاسٹر پانچ مارچ ہیں تو پانچ مارچ سے پہلے پہلے تھا کہ آپ اپنے فریش اور کنٹیپوی ایڈمیشن کر سکتے ہیں اب اپنی دوسری اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ریزرٹ اپ ڈیٹنگ کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے کچھ مصمت خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے طالبین ہیں جن کا ریزرٹ یونیسٹی نے فیل کیا تھا یعنی کہ قویز کے اندر اور رکشاپ کے اندر نمبر نہیں تھے حالانکہ انہوں نے قویز اور رکشاپ ٹیٹ کی تھی تو ریسنٹلی کل یا میرے خیال میں آج ان کا میسج مجھے ریسیو ہوا ہے ان کا ریزرٹ جو ہے وہ یونیسٹی نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے یعنی کہ پہلے زیرو نمبر تھے اب ان کو اپ ڈیٹ کر کے ان کے نمبر جو ہے وہ لگا دی اور سبجیکٹ جو ہے وہ ان کا پاس ہو چکا ہے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے یونیسٹی جن سٹورٹس نے قویز اور رکشاپ ٹیٹ کی تھی ان کو پاس کر دے تو اگر آپ لوگوں نے بھی قویز اور رکشاپ ٹیٹ کی ہے اور آپ لوگوں کے زیرو زیرو نمبر لگے ہو ہیں تو آپ اپنے قریبی علاقے دفتر جائیں وہاں پر جا کر آپ کمپلین درج کروا دے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا بھی ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور وہ طالبین جو کہ کمپلین درج نہیں کروا سکتے اگر باقیوں کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوگا تو آپ کا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں آپ یہ آن لائن کمپلین آپ نے کس طریقے سے کھر بھی گوگل کے پر سارچ کرنا ہے اے آئیو یو ہیلپ ٹیکس تو پہلا اپنے لنک پر کلک کر کے وہاں پر آپ فارم سمیٹ کروا دے انشاءاللہ تعالی جب جورسٹی ریزلٹ اپ ڈیٹ کریں گی تو آپ کا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا تو اس کا ایڈمیشن یا ریجسٹریشن آپ کو کروانی پڑے گی تو امیدی یوڈا آگو اچھلے کے اپ ڈیٹ آپ کو اچھلے کوئی ملتا ہے کہ روڑی کے اندر تب تک کہیں مجھے دیجی کا اجازت اللہ حافظ